کیسا میرا نصیب میں شگفتہ نے اب انیلا کے خلاف پلیننگ شروع کر دی ہے اور اس کی زندگی کو مشکل بنانا شروع کر دیا ہے وہ اس سرسلے میں ملائکہ سے بھی ہاتھ ملا لیتی ہے اور جب ملائکہ اسے کہتی ہے کہ انکل آپ کہانے کے بعد کافی زیادہ خوش ہیں تو شگفتہ یہی کہتی ہے کہ ہاں میں اس کی پرانی محبت تھی اور انسان کو اپنی پرانی محبت پا کر خوشی ہی ہوتی ہے پھر وہ ملائکہ سے کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بھی عدیل سے محبت کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی تو ملائکہ کہتی ہے کہ بلکل ایسے ہی ہے اور ہماری شادی ہو بھی جاتی اگر بیچ میں انیلا نہ آتی تو یہاں پر شگفتہ کہتی ہے کہ تم انیلا سے بدلہ لے سکتی ہو اور اس کے زندگی کو مشکل بنا سکتی ہو تو ملائکہ کہتی ہے کہ میں بھی ایسے ہی جاتی ہوں اب یہ دونوں مل کر انیلا کے خلاف پلیننگ کریں گی شگفتہ جاتی ہے سرفراز کے پاس اور جا کر اسے کہتی ہے کہ میری اس گھر میں جو عزت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے تو یہاں پر سرفراز جو ہے وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور شگفتہ سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تم غلط سوچ رہی ہو سب تمہاری عزت کرتے ہیں ایسا کون ہے جو کہ تمہاری عزت نہیں کرتا تو یہاں پر شگفتہ سرفراز کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سرفراز انیلا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بلکل اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس کے دل میں انیلا کے لیے بہت زیادہ عزت اور احترام ہے تو وہ شگفتہ یہی کہتی ہے کہ انیلا میری عزت نہیں کرتی اور اس گھر میں بڑی میں ہوں اور میری چلنی چاہیے تھی لیکن یہاں پر تو انیلا ہی کی حکمرانی چل رہی ہے اور رشید کے گھر میں بھی اسی کا کہا مانا جاتا تھا اور یہاں پر بھی وہی حالات ہیں یہاں پر سرفراز جو ہے وہ شگفتہ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں گھر کے کاموں میں انٹرنسٹ دینا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ شگفتہ کیا کرتی ہے اور انیلا کی زندگی کو کس طریقے سے مشکل بناتی ہے دوسری طرف آمنہ کا شوہر اظہار جو کہ انیلا سے ملنے کیلئے آیا ہوتا ہے اس کے روم میں اور اس سے جاب کرنے اور جاب لینے کی بات کرتا ہے اور چھپ کر وہاں سے نکلتا ہے اور عدیل بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور جو شوکت اور جو باقی گھر کے ملازم ہیں انہیں بھی اظہار پر شک ہے تو شوکت آتا ہے انیلا کے پاس اور آ کر انیلا کو بتاتا ہے کہ اظہار صاحب رات کو دیوار پھلانگ کر آئی ہیں تو انیلا کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو شوکت کہتا ہے کہ میں جاگ رہا تھا اور میں انہی کے انتظار میں جاگ رہا تھا لیکن آپ کو یہ بتانا میں نے مناسب سنچا تاکہ آپ کو پتا ہو یہاں پر انیلا کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور جب اظہار انیلا سے مل کر گیا ہوتا ہے اس کے کمرے میں آیا ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو آمنہ اسے اس جلسے میں سوال کرتی ہے تو اظہار بلکل بات بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انیلا نے مجھے بلایا تھا اس نے ادھر ادھر کی مجھ سے باتیں کی مجھ سے جاب کے بارے میں پوچھا اور پھر مجھ نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو آمنہ کے دل میں اب انیلا کے لیے شک پڑھ چکا ہے مجھے تکلیف دینا چاہتی ہے لیکن جب اظہار اسے کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آمنہ کہتی ہے کہ اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی انیلا ہی کا مقصد چھپا ہوا ہے اور وہ اس خدشے کا اظہار جا کر شگفتہ سے بھی کرتی ہے شگفتہ چونکہ پہلے سے انیلا کے بہت زیادہ خلاف ہے اور یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے انیلا کو نیچا دکھایا جائے اس کی زندگی کو مشکل بنایا جائے تو وہ یہاں پر آمنہ سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اظہار کو اس لئے اس نے اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں ٹینشن دے سکے ورنہ اسے اظہار میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر آمنہ کہتی ہے کہ کہ تو آپ بلکل ٹھیک رہی ہیں لیکن آپ مجھے کیا کرنا ہوگا تو اس سے مجھے گفتہ کہتی ہے کہ جو کچھ کروں گی وہ میں خود ہی کروں گی دوسری طرف انم بار بار ادیل کو فون کرتی ہے اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انیلا ادیل سے کہتی بھی ہے کہ اگر تم فون اٹھانا چاہتے ہو اور اسے بات کرنا چاہتے ہو تو تم بات کر سکتے ہو لیکن ادیل انیلا کے سامنے یہی کہتا ہے کہ مجھے انم سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی اور میں اسے جان چھوڑانا چاہتا ہوں پھر انیلا خود انم کی کال ریسیف کر لیتی ہے اور انم جب یہی سمجھتی ہے کہ شاید ادیل نے کال اٹھائی ہے تو وہ اسے بات کرتی ہے لیکن جب انیلا اسے بتاتی ہے کہ میں تمہارے ڈارلنگ کی بی 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 بول رہی ہوں تو اس بات پر انم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی مجھے ادیل سے بات کرنی ہے تو انیلا کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم ادیل تک نہیں پہنچ سکتی اگر تم ادیل تک پہنچنا بھی چاہتی ہو تو پہلے تمہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا تو یہاں پر انم یہی کہتی ہے کہ آخر تم ہوتی کون ہو مجھے سترکی دھمکی دینے والی اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اور میں ادیل کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی اسے میری بات ماننی ہوگی تو یہاں پر انیلا انم سے کہتی ہے کہ تم اسے بلیک میل کر رہی ہو تو انیلا کہتی ہے کہ جیسا بھی تم سمجھو لیکن اب تم یہ بلکہ مسئل سبجھنا کہ میں ادیل کا پیچھا چھوڑ دوں گی تو انیلا کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں انم بھی ادھر ادیل کو پریشان کر رہی ہے اور ادیل آتا ہے انیلا کے پاس اور اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ انم میرے خلاف کوئی پلاننگ کر رہی ہے تو انیلا کہتی ہے کہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہونے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ادیل کو تسلی دیتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر موقع پر اور ہر قسم کے حالات میں آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ کو بالکل بھی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پر ادیل جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور انیلا کا شکریہ دا کرتا ہے کہ تم میرے جس طرح سے ڈھالس بنی ہوئی ہو اور ہر طرح کے حالات میں جس طرح کا تم میرا ساتھ دے رہی ہو میں اس کے لیے تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں ادھر ملائکہ جو ہے وہ جاتی ہے سرفراز کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انیلا اور ادیل کے درمیان کچھ رنجش آ گئی ہے ان کے درمیان کچھ گڑھ بڑھ ہے اس بات پر سرفراز کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں ادیل سے بات کرنی ہوگی لیکن ملائکہ کہتی ہے کہ میں دل سے کیا بات کروں گی وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں پر جو سرفراز ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انیلا سے بات کروں گا میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ آپس میں ناراض ہوں یا ان کے درمیان کسی قسم کی بھی کوئی غلط فہمی ہو یا کسی قسم کی بھی کوئی رنجش ہو تو یہاں پر ملائکہ سرفراز سے یہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بات کر لیں انیلا سے اور اسے پوچھنے کے آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے ادھر سرفراز جو ہے ملائکہ کے لیے بات سنن کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے ایسے میں آ جاتی ہے شگفتہ اور شگفتہ پوچھتی ہے کہ سرفراز آپ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے تو یہاں پر سرفراز کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ شگفتہ انیلا کے انڈی ایک اس قسم کے جذبات رکھتی ہے اور اسے کس طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہے اسے کس طریقے سے نیچہ دکھانا چاہتی ہے تو سرفراز شگفتہ سے جو کہ ہر بات شیئر کر دیتا ہے تو یہ بات بھی وہ شیئر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ملائکہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے یہی بتایا ہے کہ ادیل اور انیلا کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کے وجہ سے وہ دوسرے سے ناراض ہیں تو اس بات پر شگفتہ تو کافی زیادہ خوش ہوتی ہے دل ہی دل میں لیکن ظاہر سرفراز پر ایسے کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو سرفراز کہتا ہے کہ تم انیلا سے بات کرو تو شگفتہ یہاں پر کہتی ہے کہ میری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مجھے ستیلا سمجھتی ہے اور اب تو میں اس کی احساس بھی بن گئی ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی گی تو سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں اس سے بات کرتا ہوں تو شگفتہ کہتی ہے کہ یہ بہتر رہے گا آپ اس سے بات کریں لیکن شگفتہ نے اب انیلا کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں اور انیلا کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور وہ اسے پتا ہے کہ اس کے خلاف کافی زیادہ گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے اس کی ستیلی بہن آمنہ بھی اس کے خلاف ہے وہ اگرچہ اس کی خوبیوں کو دل سے مانتی ہے اور اظہار سے بھی اس بات کا ذکر کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بہت سی انیلا کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنانے کی کوشش کی ہے تو اظہار جو ہے انیلا کے کبرے میں تو چلا جاتا ہے لیکن وہ آمنہ کے سامنے بات کو کیوں بدل دیتا ہے اور آمنہ سے یہی کہتا ہے کہ بہت جلد میرا جو چھوٹا کام ہے وہ بڑے کام میں بدل جائے گا اور ہمارے حالات بدل جائیں گے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آمنہ حیران ہوتی ہے اور وہ یہی اسے پوچھتی ہے کہ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا چھوٹا سا کاروبار ہے تو پھر یہ کس طریقے سے بڑا ہوگا تو اس بات پر اظہار کہتا ہے کہ چھوٹے کاروبار کو بڑا ہونے میں دیر نہیں لگتی یہاں پر آمنہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ہم کسی کے بھی موتاج نہ ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انیلا کی زندگی میں شگفتہ کونسی مشکلات لے کر آتی ہے اور انم جو ہے وہ کس طریقے سے عدیل کو پریشان کرتی ہے عدیل کس طریقے سے انم سے اپنی جان چھڑاتا ہے یہ تمام واقعات دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب